موسیقی 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 ہے آہ عید ملاد النبی یقیناً یہ تیسری عید ہوتی ہے اور عید الملاد النبی میں یہ میرا پہلا شو ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں رمضان میں بھی شو کرتا ہوں اور مذہبی حوالے سے تھوڑا سا جو ہے میرا لگاؤ جو ہے کافی ہے کہ میں بولنا اس حوالے سے چاہتا ہوتا ہوں کملی والے آقا پہ بے شک ہزاروں کروڑوں درودوں سلام اور جو ہے وہ سسلہ بڑا کچھ ہے کہ گلیاں سجائی جا رہی ہیں لائٹنگ پلازوں کو سجایا جا رہا ہے یقیناً آنے والے لمحات جو ہیں وہ بڑے مزے کے ہونے والے ہیں اور مزے کے اندرسنس یہ ہے کہ گیارہ بارہ ربی لول ایون تیرہ ربی لول تک جو ہے وہ ہر بچہ بچہ مختلف ڈریسز پہنے گا اور مختلف جو ہے آمد مصطفیٰ مرحب آمرحب آ کا جشن بنائے گا اور یقیناً کہ کٹے جائیں گے اور مختلف چیزوں کا ہمیں خیار رکھنا چاہیے کہ ٹریفک بلوک نہ ہو اس وجہ سے اور کسی مریض کو پریشانی نہ ہو اور منائیں کمری والے آقا کا جشن اور دھوم دھام سے ملائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے بجد اس کے کہ ہم کسی کی دل ہزاری نہ کریں اور اپنے جو فرائز ہیں جس میں نماز ہے اور باقی چیزیں ہیں وہ ادا کریں اس کے علاوہ جی اگلی جو ہے وہ سنسنی خیز نیوز یہ تھی کہ آہ آڈیو لیگ کا سسلہ جاری ہو ساری ہے یہ کوئی ہائیکر بھائی صاحب ہیں ان کو جمعے کے جمعے کچھ یاد آتا ہے تو یہ ایک از آڈیو ریلیز کر دیتے ہیں اور اس پہ ہمارا پورا میڈیا جو ہے پورا ہفتہ بولتا رہتا ہے کل ہماری جو لگی آڈیو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی عمران خان صاحب اپنے وہی جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور خان صاحب کے بڑا پیارا ایک جملہ جو تھا جس کو سن کے میں بڑا آسا کہ میں اب ہم انہوں نے اس پہ کھیلنا ہے تو خان صاحب کھیلنے کے ویسے بھی مہر ہیں ماشاء اللہ سے ایک اچھے کرکٹر ہیں اور کھیلنا تو ان سے خوب جانتے ہیں اور جس طرح انہوں نے کھیلا ہے ابھی تک اور جس طرح ان کی اوڈینس کی پاکستان کی جو پولٹکس کے اندر آفٹر دی پرائم نیسٹرشپ انہوں نے جس طرح اپنے لوگوں کو انگیجڈ کی ہے جس طرح لوگ ان کے ساتھ ملے ہیں تو وہ واقعی کمال کا کھیل گئے ہیں اب دیکھتے ہیں جی اس کھیل کا آگے کیا ہوتا ہے بہت کچھ کہا جا رہا ہے کہ کچھ گندی ملپ ڈل ویڈیوز ہیں وہ بھی آ رہی ہیں کچھ آڈیو لیکس اور بھی ہیں وہ بھی آ رہی ہیں پیڈی آئی کے حوالے سے نون لی کے حوالے سے اور ایمن کچھ اور اداروں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے تو اللہ پاک اس ملک پاکستان کے لیے بہتر فرمائے اور بہتری کی طرف ہی ہو سب کچھ اس کے علاوہ جی بڑی ساری نیوز ہیں اور آج آپ لوگوں کے لیے سیگمٹ ہوگا جی ہم آپ کو لے کے چلیں گی چٹرال اور چٹرال کی سہر کروائیں گے ہمیں پروفیسر ایاز نیر صاحب اور یقینا آپ لوگوں کے لیے بڑی شاکنگ نیوز دینے والے ہیں میں تو چٹرال کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ پنڈی اسلامباد کے جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ پروگرام کا آخری سیگمٹ ضرور دیکھیں ان کو پتہ چلے گا کہ چٹرال کیسے جایا جا سکتا ہے اور آسانی کیسی ہے چائنہ کے حوالے سے جی ایک ہم نے ریپورٹ تیار کی ہے روزنی خصوصی آپ لوگوں کے حوالے سے کہ جو گند ہم اکٹھا کرتے ہیں یہ جو دھیروں پہ گند اکٹھا ہو جاتا ہے جس میں آپ لیس کے شاپر کہہ دیں گندی بوتلیں کہہ دیں اس کے علاوہ جو کپڑیں ہمارے گندے ہو جاتے ہیں جن کو ہم پھینک دیتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں جن کو ہم پھینک دیتے ہیں ان کو کیسے یوٹلائز کرنا ہے کیسے یوز کرنا ہے اس کو ہم آپ کو بتائیں گے آج کے ان کو کیا ہم کیا چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کی بنا سکتے ہیں گیسوں کی طرف جاؤں گا جی ہمیں جوائن کیا جی ٹرانسزینڈرز کے حوالے سے آج کے لئے بہت ایشو چل رہا ہے ایشو یہ تھا کہ یہ بل کیوں آیا کیسے آیا کس نے دیا اور اس بل کی ایود کی ایود کی ایود کیا ہے تو آج میں اس کو ڈسکر کروں گا جی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ٹرانسزینڈرز ہی ہیں اور کافی میں نے ان کو ایود کیا اچھا بولتے ہیں سٹیٹا بے بولتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اپنی کیمیوٹی کی بات ہو یا ایکس بے زیڈ بات ہو ان کو جو بات صحیح لگتی ہے یہ بول دیتے ہیں نوشہ تینکیو سو مچ پر جوائننگ جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے شریف لے کر رہی ہیں ساتھ ہمیں جوائن کی ہے جی فیوچر سٹار ہیں آپ ہوسٹنگ کی فیلڈ میں اپنا نام کمانا چاہتی ہیں اور میڈیا شو بیز کو اپنا فیوچر بنانا چاہتی ہیں کول فاروق تینکیو سو مچ سارا فاروق تینکیو سو مچ پر جوائننگ جی اور سارا شکریہ آپ کا شریف لے کر رہی ہیں آپ ساتھ جی مدسر ملک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے اور بڑے انرجیٹک سردارتی مہدر صاحب کے جو ہے نا یہ دوست ہیں بھائی ہیں اور سردارتی مہدر صاحب ابھی مشیل لگے ہیں پرائیم نیسٹر پاکستان جناب شیع شریف صاحب کے مدسر بھائی اور میں اگر بات کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ سے شروع کرتا ہوں پھر میں آتا ہوں تو پہلے تو یہ بتائیں کہ خطروں کا کھلاڑی ذرتاری بڑے ہی قوک گیم کھیل گئے ہیں آپ اپنے پاس ایک رکھ لی ہے دو تین وزارتیں ایسی رکھی ہیں جن کی کوئی پریشانی نہیں ہے سکون مول ہے پھر قومی اسمبلی میں سپیکر اپنا لگوا لیا اور اب سکون سے بیٹھے ہوں ہیں مزے لے رہے ہیں تو آگے بھی یہ مزے لینے کا ارادہ ہے یا آپ جو کہتے کرنٹ پولٹکس میں یہ جو اگلے آنے والا الیکشن ہے اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خود برود اسلام آخاتم النبی نظر ومن استفاد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ملک صاحب بہت بہت شکریہ روز چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا جہاں تک آپ نے باپ کی زرداری صاحب نے تو زرداری صاحب نے اور باقی جو بارہ تیرہ پارٹی ہیں اس time جو پی ڈی ایم بنا ہے تو زرداری صاحب پیپل پارٹی آپ بلاول صاحب کو دیکھ رہے ہوں گے انٹرنیشنلی کہ انہوں نے اس time کوئی اپنا ذاتی جنڈا نہیں ہے پاکستان کو لے کے جنڈا چل رہے ہیں آپ نے بلاول صاحب نے انٹرنیشنل آپ نے دیکھے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی کشمیر کے لیے آواز اٹھائی مسلمانوں کے لیے آواز تھائی اندو جو زیادتیاں کر رہے ہیں انڈیا میں اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی پیپل پارٹی نے اپنے فائدے کے لیے اپنی ذاتی کو کوشنوں کے لیے اچھی سیٹے رہے لیں اور اچھی اس پر آگئی بجلی کی وزارت ہوتی تو آپ پہ کرٹیسزم ہوتا کہ ہائی پیپل پارٹی کا منسٹر لگا ہوا ہے تو بڑا پرابلم ہے آپ کے پاس وزیر خزانہ ہوتا تو جیسے ساکھ ڈار لوگ مفتا اسماعیل لوگ جتنا کرٹیسزم ان پہ ہو رہا ہے مطلب آپ پہ کرٹیسزم نہیں ہو رہا داری صاحب تو مانا کینگ میکر ہیں وہ کونے میں بیٹھ کے اپنی پروپلی اب دیکھیں کرٹیسزم یا آڈیو لیکس کی بات کروں ان دونوں پارٹی کے آرہی ہیں نون لیک اور پی ٹی آئی آپ لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں آپ لوگ وفاق میں بھی موجود ہیں آپ لوگ سندھ میں بھی موجود ہیں آپ لوگ سینٹ میں بھی موجود ہیں آپ لوگ قومی اسمبلی میں بھی موجود ہیں but now the time آپ پہ کرٹیسزم تو کیا آپ کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا تو یہ زداری صاحب نے پہلے سے ہی پلان کیا ہوا تھا کہ اس پہ اس طرح جانا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے کسی کو بھی آپ کو نہیں پتا تھا کہ آڈیو لیکس ہوگی یہ کوئی ہوگی یہ جو دیکھیں مہران خان صاحب کو آپ دیکھیں خان صاحب کی ایک والٹی ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں مو سے وہ کرتے نہیں آپ کے ایکسی لیڈر نا ذرا سوچ لیتا ہے میں آپ کو نازی زبکار بریکنگ نیوز جو مدسر نواز ملک صاحب یہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں اور پی پس پارٹی اور ایک اور بات آپ کو بتاتا ہے کہیں نہ کہیں میرا کردار بھی اس میں ہے انہیں اب نہ بولیے گا میں نے وہ کہا دیا کہ یہاں تکھیک ہے نور پہلے تو بتائیے گا اس بل کے حوالے سے کہ یہ بل ہے کیا اور آپ اس کے حق میں ہیں یا حق میں نہیں ہیں نہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل جی میل اور میل کی شادی کے لیے ہویا ہے فی میل کی شادی کے لیے ہویا ہے نہیں یہ بل اس لیے نہیں پاس ہوا یہ بل اس لیے پاس ہوا ہے کہ ٹرانس جنڈرز اپنا حق لے سکتے ہیں اپنے گھر والوں سے جیسے ہمیں بچپن میں جب پتا چلتا ہے کہ یہ ٹرانس جنڈر ہے اور ہمیں گھر سے بھینگ دیا جاتا ہے ہمیں اجادات سے الگ کر دیا جاتا ہے ہمارے کارڈ نہیں بنتے ہمارے آئیڈنٹی نہیں بنتی ہمارا بالکل کچھ مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم سنگل رہنا شروع کر دیتے ہیں وہ اب ہمیں حق ملنا شروع ہو گیا ہم اپنا آئیڈی کارڈ بنوا سکتے ہیں ہم اپنا ایکس کارڈ بنوا سکتے ہیں ایکس کارڈ مطلب ہماری آئیڈنٹی کو شروع کرتا ہے کہ ہم ٹرانس جنڈر ہیں اچھا ایک کہا گیا ہے کہ ٹرانس جنڈر کے حوالے سے ایک بڑی مطلب ہے کہ یہ روزی کا ذریعہ کیا ہے آپ کا دانس بھی لوگ بولتے ہیں مختلف چیزیں اور بھی بولی جاتی ہیں کیا سمجھا جائے جو پاکستان کی اتنی دو تین چار پرسنٹ کمیونٹی یا بہت سارے لوگ اس میں خود بھی انوالف ہو رہے ہیں وہ لڑکیاں نہیں ہیں لڑکیں نہیں ہیں لیکن وہ ڈریس اپ اس طرح کا کر رہے ہیں گیٹ اپ اس طرح کا کر رہے ہیں کہ وہ ان کو کہا جاتے ہیں کہ وہ ہیں تو وہ آپ کی روزی روٹی کا ذریعہ کیا ہوتا ہے دیکھیں روزی روٹی کا ذریعہ it's like functions کرتے ہو جو educated ہوتے ہیں وہ drop کرتے ہیں جو نہیں ہوتے ان situation میں وہ روڑوں پر بھیگ مانگتے ہیں زنانکاریاں کرتے ہیں اس طرح کے مطلب بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس طرح سب پوچھ کرتے ہیں but coming to bill یہ ایسا تو ہر کوئی سین نہیں ہے ہماری ایون کہ اپنے شی میلز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہیں ہم مسلمان کے بچے ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے فلان ہے تو دیکھو آپ بیچ میں ہر چیز میں ہر چیز میں اسلام کو کیوں لے کے آ چاہتے ہو ہمیں اکثر ٹک ٹاک دیکھ رہی ہوتی ہوں کچھ بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں ہر بندہ اپنے views کے لیے ایک ہی چیز کو بولی جا رہا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے اسلام کے خلاف وہ نہیں ہے جو آپ لوگ جا کے use کرتے ہو لوگوں کو ہم وہ نہیں ہے آپ اسلام کے خلاف نہیں ہے آپ میل کو سی میل بلتے ہو مطلب لوگوں کا اکتلاف ہے کیا اکتلاف بیسیکلی ہے کیا کہ اس bill میں ایسی کیا چیز ہے جو لوگ جو ہیں وہ bill listen bill کو پتا کیا use کر رہے ہیں اپنا views بنانے کا ذریعہ ہم ہر کوئی اپنا point of view دے رہا ہے فضول کا کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ اس bill میں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ خود سے ہی اٹھ کے بس ٹک ٹاک ایسے فون پکڑا جی یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے یہ یہ ہو رہے وہ ہو رہے فلانا ہو رہے اندھم کان ہو رہے بس نور آپ کے نظیق یہ function کرنا dance کرنا ٹھیک ہے دیکھو جب ہمیں کوئی drop نہیں ملے گی تو ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہوگا یہ ہی کرنے کا اب کسی job پر جاتے ہیں کچھ بولتے ہیں کہ ہمیں drop چاہیے تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں ہمارا drop ہماری کوئی shop ہوگی یا کوئی boutique ہوگی یا کوئی بھی جگہ ہوگی تو وہ بولیں گے نہیں ہماری repetition حراب ہوگی آپ کو لگنے سے تو ملے اب آپ کا get up میں دیکھوں تو آپ female لگتی ہو ٹھیک ہے میں ایک بات کروں تو آپ نے کبھی try کی کہ کہیں boutique میں یا کہیں xyz job کرنے کی یا کوئی business بنانے کی کیونکہ آپ لوگ پالر بنا سکتے ہیں آپ لوگ اچھے designer ہیں مختلف fields اور تو ہیں نا آپ کے پاس سب کچھ کرتے ہیں but you know لوگ کے دماغ میں ایک چیز رہتے کہ یہ transgender ہیں یہ کس طرح ہوں گے اب پالر بنا لو پالر میں لوگ females کو پھر نہیں بھیجتے کیوں نہیں بھیجتے وہ transgender ہے اس کے پالر میں جاؤ گی وہ ایک لفظ use کرتے ہیں خواجہ سرائی یا خسر ہے اس کے پالر میں جاؤ گی اچھا نہیں ہوگا اچھا بیسے نا نازیز بکار میں خواجہ سرائے کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میرے لئے حیرت کا نمہ یہ تھا کہ خواجہ موین الدین اجمیری رحمت اللہ علیکم ماننے والے خواجہ تھے اور ہوا یہ کہ وہاں پہ باہر کچھ لوگ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے جن کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرابلم تھی اور اس میں بڑی تداد میں خواجہ تھے خواجہ سے مراد کہ transgender تھے یا آپ کہہ لیں کہ خواجہ سرائے تھے تو اب خواجہ سرائے نہ وہاں سے پڑھا کہ خواجہ کو ماننے والے خواجہ کے پاس آ جانے والے تو بیسیکلی خواجہ سرائے لفظ برا نہیں ہے سارا کی طرف آنگا سارا خوشاندیت کہوں گا آپ کو سارا کال سینٹر میں بھی آپ کام کرتی ہیں کیا دیکھتی ہیں سکوپ پاکستان کا کال سینٹر کے حوالے سے کہ کیا یہ لوگ جو لڑکیاں یا لڑکے کال سینٹر کے حوالے سے جوب کرتے ہیں یہ آسان جوب ہے اس کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے ہماری اوڈینس کو ذرا بتائیے گا پسٹ اوال تینکیو سو مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے یہاں پہ آنے کا اور اس کے بعد کال سینٹر کے حوالے سے یہ ہے کہ we are working on international campaigns we are working in USA تو totally it's opposite to us ٹائمنگ جو ہے وہ totally change ہے بکوز ہمارے ہاں جب day ہوتا ہے تو USA میں night ہوتی ہے تو یہ ایک night job ہے but most of the call centers are providing remote work which is really good for females اور اگر آپ جائیں فیچر کے حوالے سے تو فیچر میں آپ دیکھیں کہ USA میں ابھی جیسا کہنا ہر چیز call پہ وہ کرتے ہیں ایمن تو پانی بھی منگوانا ہوتا ہے تو وہ call پہ order کرتے ہیں اتنی fast life ہے کہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ جائے کچھ purchase کرے اور پھر وہ ساری information لے تو ہر چیز وہ call پہ کرتے ہیں پاکستان میں بھی فیچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی چیز آنے والی ہے ہم بھی call پہ پانی منگوانا کریں گے بہت سکوپ ہے پانی ہم نے سیوائے سے زائے ہی کر دی گیا اچھا کیا سمجھتی ہو کہ جو سیلری لوگوں کو مل جاتی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا کہتے ہیں کہ ہمیں سیلریز نہیں ملتی call center میں job تو ہم کر رہے ہیں لیکن سیلری کا بڑا عشو ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ جانتے ہیں سیلز دپارٹمنٹ تو آپ کتنا آن کرتے ہو ٹھیک ہے اللہ کمیشن بیس ہے کمیشن بیس ہے آبیسلی سکائلز دیلیمیٹن سیلز تو آپ جتنا مرضی چاہے آن کر سکتے ہیں من دو آیا ورن لرنہ لارٹ فرم دیکھنے لیکن 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 بات ہے کہ ایک میٹرک پاس بچہ یا بچی اس کو انگلیش پہ چیتنی اچھی نہیں ہوتی اس کی اس کو پرابر کیا یہ پہلے انگلیش کو کوئی کورس کرنا چاہیے یا کس طرف یہ آسان کیسے ہوتا ہے دیکھیں انگلیش اس جسٹر لینگویج ٹھیک ہے جیسے ہمارے ہاں اردو ہے پشتو ہے پنجابی ہے تو انگلیش بھی ایک لینگویج ہے ہم نے اس کو بہت کوئی بڑی ہورر چیز بنایا ہے لیکن ایک ہوتا یہ ہے کہ میں میں اگر بات کروں کہ متصر صاحب ہیں تو میں ان سے پنجابی میں بات کروں گا تو زیادہ کمفرٹ کریں گے وہ بہت ہے پنجابی اور وہ جو بریٹیش لینگویج ہے کٹنگ کٹنگ یہ اب ہمیں وہ نہیں آتی ہمیں تو سیدھا سیدھا اب میں الحمدللہ ڈاکٹر ہوں ڈینٹیسٹ ہوں میں نے تھوڑا بہت تو پڑا ہی ہوگا تو مجھے بھی وہ بریٹیش نہیں آتی ہمیں پاکستانی لیجے میں انگلیش ہاتی ہے ہمارے انگلیش کے لیجے میں بھی پنجابی نظر آئے گی آپ کو ہم جب بہت رہے ہوتے ہیں کہ ہم بیوٹی فل بھی بولتے ہیں تو فول ہم اتنا زور سے بولتے ہیں کہ پورا پنجابی کا لیجے نظر آتا ہے کیونکہ ہم نے وہ غبار نکالنا ہوتا ہے اب ایریا وائز ڈیفرنٹس تو ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے بڈ سکھنے سے ہر چیز آ جاتی ہے سٹارٹ میں ہماری ایک پچھ ہوتی ہے سپیسیفیک ایک 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 پڑک پہ کر رہے ہیں تو آپ کی جو پچھ ہے وہ بھی ایک سمال کنسائز ہوگی ٹھیک ہے اور اگر آپ کسی بڑے پڑک پہ کر رہے ہیں تو ڈیٹیلز میں آپ کو ساری چیزیں سکھانی پڑیں گے تو اس کی ٹریننگ بھی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے بٹ ہماری ایک سپیسیفیک پچھ ہوتی ہے جیسے کسی بھی سیلزمن کی ہوتی ہے آپ کہیں پہ بھی جائیں سٹور میں جائیں تو ان کی بھی ایک سپیسیفیک پچھ ہوتی ہے بس وہ لائنز ہوتی ہیں اگر آپ ایک لائن کو دن میں بارہ سو مرتبہ یا ایک ازار مرتبہ بولیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں لیکن وہ یاد ہو نا وہ بھی پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو تین لائنیں لیکن انڈسٹینڈبل چیزیں بھی وہ ہی ہوتی ہیں ایک اور چیز ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے تین چار منٹی ہوں گے یا دو منٹ ہوں گے میں نے جانا ہوگا بریک پہ گالیاں ملتی ہیں بہت زفا کہتے ہیں کاؤز کرنے والوں کو بڑی گالیاں پڑتی ہیں بہت پڑتی ہیں اور گوروں کی فیوریٹ گالی کوئی ہے ایسی گالیوں کے ہم نیشنل ٹی وی پہ سنا سکیں گالیوں کے حوالے سے مجھے تو بہت چڑے بکوز گالیوں سے لیکن میں نے کھائی بہت گالیاں ایون تو بیفور دیک اوز برکنے والوں کو کہتا ہے بس انگلیش بول رہا ہے ٹھیک ہے بہت پاکستانیوں کے بھی بہت کھائیں بہت وہ موسٹ اپ در ٹائم یوزیلی ان کا یہ اچھا کھانٹ کونس ہوتا ہے ملتا ہے یا فیمیل ہوتا ہے ملتا ہے اچھا کھانٹ جو آپ کی بات تمیز سے سنے ہاں یہ ہے کہ نیگیٹیو جو بھی کرے گا یعنی فیمیل میل کو کال کرے گی وہ تمیز سے سنے گا ایسا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے بھی تک جو آپ کا ایکشپیرینس ہے کہ پیسے خرچ کرنے میں کون زیادہ ہے میل زیادہ ایسی آجاتا ہے کیرے میں یا فیمیل آتی ہے اگر تو آپ فیمیل ہیں ٹھیک ہے آپ ریپریزنٹیٹیو ہیں اور کسٹمر جو ہے یہ زمیل ٹھیک ہے تو وہ ٹوٹلی آپ کی ساری چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرے گا اور آپ پر ریلائی بھی کرے گا بکوز فیمیل کی وائس میں اور بہت وہ سوفٹ پولتی ہے اٹھیکشن بھی کہلیں اور تھوڑا تھرک پن بھی کہلیں نا تھرک پون بھی تو اس میں ہم جاتے ہیں اس میں گورے بھی تھرکی ہوتے ہوں گے لازمی سی بات بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ تو بہت ایون دو وہ تو ہم نے ان کو یہ شوگن آتا ہے کہ ہم ان کی کسی سٹیٹ سے بات کریں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پرابلم یہی ہے کہ جب آپ ان کی سٹیٹ سے بات کر رہے ہو تو آپ کو لہجہ وہی چاہیے تو لہجے کا بڑا کمال ہوتا ہے کیونکہ لہجہ جو ہے اب مادر پدر ہم پنجابی ہوں تو بات تھوڑی دیر بعد ہمیں کہا جائے کہ بیٹا سکول میں آپ نے اردو بولنی ہے اور جو ہی تھوڑا سا آپ اور بڑے ہوں تو آپ کو بولے جائے کہ پاکستانی انگلیش بولنی ہے اب جو ہی آپ کو سینٹر میں بولے تو آپ کو بولے جائے کہ یوکے کی انگلیش بولنی ہے تو آپ کیا کیا کہ رہیں گے اب بھی ایفی آر ورکنن یو ایس ای کیمپین ٹھیک ہے تو یو ایس ای کا جو ایکسنٹ ہے وہ بہت ہی ایزی ہے ٹھیک ہے سیمیلر ٹو آس جیسے ہم انگلیش بولتے ہیں جو بریٹیش ایکسنٹ ہے ایس ٹوٹلی ڈیفیکلٹ ایس ٹوٹلی چینج وہ بہت ہی یو کر کے بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے اوپر سے گزرتی ہے بٹ وہ بھی آپ اگر اس ٹائم میں اس فیلڈ میں ٹائم آپ نے دیا ہے تو آپ اس کو انڈرسٹینٹ کر سکتے ہیں ہم نے تو بریٹیش انگلیش یا اسٹریلین انگلیش یا میکی پونٹنگ سے سنی ہے یا پھر کوئی وارٹسن وغیرہ سے سنی ہے اور ہمیں تو کوئی اس کے علاوہ انگلیش کا پتہ نہیں تھا ملکہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یا پھر بڑے اچھی انگلیش بولتے ہیں ویس انڈیز کے کریس گیل بڑی اچھی بولتا ہے براوو بڑی اچھی بولتا ہے اور انگلیش سننے کا ایسے اپنا مزہ آتا ہے لیکن آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ ہم جو پاکستانی ہیں ہمیں اللہ نے ایک چیز قدرتی دی ہے کہ ہم جب ایک لینگویج انڈرسٹینٹ کر لیتے بولتے ہیں تو اس کا ایکسنٹ یہ بولے کہ ہمیں اللہ نے ایک چیز دی ہے کہ ہم جب کاپی کرتے ہیں تو بہت اچھی کاپی کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ساری دن کی کاپی کٹ کے رہنا ہے اور ہم نے کوئی اپنا نہیں کرنا اب اس ملک سے جا کے ہم جو ہے روٹی روزی کمار رہے ہیں اور یہاں پہ لوگ جو ہے وہ پلاوٹ کری دیں گے کوئی کھکٹی نہیں بنائیں گے اور اولپنڈی اسلامباد اور اٹک کے ارئیے میں بیجی بارش کا امکان ہے اور پٹرول کی قیمتوں میں کمی بھی ہو چکی ہیں یقینہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے سارا آپ کا بہت بہت شکریہ اور بیلتا ہو جی چھوٹے سے بریک کے بعد نیوز سپلیٹن کا ٹائم ہے اور دوبارہ آپ لوگوں سے گب شپ ہوتی ہے قیمت سے یہ گیا جی خوش آمدید کہتا ہوں جی مطبع پھر آپ کو اور ویکنڈ سویرا جو ہے وہ جاری ہو ساری ہے دینگی جو ہے وہ پھل پھیل رہا ہے اور پھر پھیلنے سے مراج یہ کہ جون جون پھیل رہا تھا وہ رکا نہیں ہے اور آپ لوگوں نے احفاظتی تدبی لازمی اپنانی ہیں مچھر جو ہے یہ جو ہے کسی ذریعے اس کا انتظام کریں چاہے وہ آپ سپری کرتے ہیں چاہے کچھ بھی کرتے ہیں شریف مسلمی نواز کے جو ہیں بانی وہ واپس آ رہے ہیں جی تیاریاں کی جاری ہیں اور جی ٹی روڈ سے ان کو لے کے جایا جائے کہ جی لاہور احفاظتی زمانت کے لیے جو ہے وہ مختلف اقدام کیے جارے ہیں اور جس طرح عساق ڈار صاحب کی واپس ہوئی پھر مریم نواز صاحبہ کی جو ہے وہ کل جو ہے وہ پیل ہوگی اور ان کا کیس خارج کر دیا گیا اور لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ ملک صاحب آپ کے حق میں ہو رہا ہے یا آپ کے حق میں نہیں ہو رہا کیونکہ بلاول صاحب نے بھی کل بڑی مبارک بات دی ہے مریم نواز صاحبہ کو یا آپ دونوں جو ہیں وہ سکے کے دو رخ ہیں ادھر کریں گے تو وہ تو ادھر کریں گے تو آپ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے لیے ہو رہا ہے اچھا الات پیچھے جو پاکستان کے بن چکے تھے اب الات میں اتفاق اور اطاعد اور پاکستان کو آگے نکالنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اچارہ نہیں تھا اس میں سب بندوں کو ہماری پی ٹی ایم نے تو عمران خان صاحب کو کہیں جب انوائٹ کیا کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں لیکن عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں تھے تب بھی نہیں ساتھ کسی کو پٹھانا چاہتے تھے اب وہ پوزیشن میں ہے تو تب بھی ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے یہ کچھ برا امپیکٹ پڑے گا آنے پر پاکستان کے لیے تو برا ہے اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ایک سکوٹی لیکس ایک پاکستان کی اوپر ایک بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے کہ اگر یہ آستہ آستہ کرتے کرتے ہم کیا کیا چیز لیک ہوئی ہوگی کیا کیا راز لیک ہوں گے یہ انٹرنیشنلی اوپن ہو رہے ہیں یہ ہے تو چاہے وہ خان صاحب کے ہیں چاہے وہ نواز شریف کے ہیں چاہے وہ میاں شباز شریف کے ہیں ہے تو یہ ملک کے لیے سیو نہیں ہے اچھے یہ کہتے ہیں کہ جو یہ جی اس کی ذاتی مسئلہ ہے مطلب اگر کوئی اللہ نہ کرے شراب پیتا تو ہم کہتے ہیں اس کا ذاتی مسئلہ یہ جو ذاتی مسئلہ ہوتے ہیں کیا یہ حکمران کو سوٹ کرتے ہیں وہ ایکس بائی زیڈ کوئی بھی ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ کیا حکمرانوں کو سوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے دیکھیں ایک چیز ہے جب آپ کسی اسلامی ملک کا لیڈر بنتے ہیں تو اسلامی ایک پورا اسلام ایک پورا ذابطہ اخلاق ہے جو آپ کو دروازہ کھٹ کھٹ آنے کا بھی طریقہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریاست مدینہ کی مثالیں دیں اور آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کہیں کہ یہ اس کا ذاتی فیل اسلام ذاتی فیل کو اور لیڈر بھی اوپر تو اسلام کے اوپر چیزیں لگا بہت لازم ہے ٹھیک ہو گیا اچھا حضور والا ویسے میں کیونکہ میں پی ٹی آئی کی پولٹک سے ہمیشہ اختلاف کرتا ہوں میں اس سپورٹر کو مانتا ہوں اس ووٹر کو مانتا ہوں جو اپنے قائد کو بالکل اندہ دھن فالو نہ کرے اس کو اچھے برے کی تمیز ہونی چاہیے اس کو یہ حق بھی ہونا چاہیے کہ آج وہ اچھا دیکھے کسی پارٹی کے اندر اور اس کو لگے کہ یہ پارٹی بری ہے جو میری ایکس پارٹی ہے جس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں اس میں اخلاقی جورت اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی چینج کر لے ہمارے ہاں آپ کو لگتا نہیں ہے کچھ پارٹیوں کو مز بھی فالو کیا جاتا ہے جیسے میں سکھر میں تھا ایک رپورٹ کر رہا تھا سندھ کے اندر تو بہت پرانی بات ہے تو وہاں پہ ایک بھائی ساں ملے مجھے تو وہ سندھی بولتے تھے تو میں ان سے انٹرویو لینا شروع ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ منو مانے ایک ازرداری ٹھیک نہ ہوئے منو مانے یہ نہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا اینڈ پہ کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے بڑی لمبی چوڑی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ووٹ تو تیر دا میں نے پوچھا ان سے کہ آپ ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پرفارمنس نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو ووٹ تیر کا کس طرح انہوں نے کہا ووٹ تیر دی مانو تو مطلب ان کے ہاں سندھی میں انہوں نے بڑے کچھ لفظ ایسے بولے اب مجھے سندھی آتی نہیں ہے سو مطلب یہ کہ یہ ہمارے ہاں کنسپٹ یہ ہے کہ ایک لیڈر کو پکڑ لینا ہے پھر اسی کو ووٹ اسی کو سپورٹ اسی سے پیار مبت یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے ملک سب ایک دو میٹ مجھے دیں گے ایزا مسلمان سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیل کی امت میں پیدا کی ہم سائی زنگی میں سجدے میں بیٹھے رہے ہیں اس صرف ایک احسان کے بدلے تو ہم نہیں کوئی احسان نہیں جھکا سکتے اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں پھر ہم پاکستانی ہیں پھر ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر رودہ دار یا کوئی ایسی چیز ہیں تو اسلام سب سے پہلے پاکستان اس کے بعد ہے میں سب جو بھی میرے سن رہے ہیں ان سے ایک گزارش کروں گا کہ اسلام کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے چاہے وہ آپ کا لیڈر کوئی غلط بات کرتا ہے چاہے آپ کا کوئی دوست یاد کرتا ہے چاہے آپ کا بہن بھائی کرتا ہے اسلام کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اس میں آپ سختی سے اس کے برماد سٹینڈ کریں یہ میں جب پی ٹی آئی میں تھا بھی تھا تو میرے گروپوں میں بھی چیزیں ابھی بھی ثبوت موجود ہیں کہ میں اس چیز پر کمپرومائز نہیں کرتا تھا آپ اسلامی ٹیچ کی مخالف ہیں آپ اسلامی ٹیچ نہیں دینا چاہیے اور جس چیز کی آپ کو نالج نہیں ہے اس کے بارے میں بولنا ہی نہیں چاہیے آپ کو ہموش رہنا چاہیے اسلام کا نام یوز کر کے آپ وہ اپنی ساتھ سیاست چاہیے اپنی اٹورٹیزمنٹ کے لیے اسلام کا نام چوز کریں وہ کوئی بھی ہو وہ چاہیے طریقہ لبیک ہو چاہیے مولانا فضل الرمان ہو چاہیے سراج الحق ہو یا چاہیے عمران خان ہو میں کہہ رہاں کوئی بھی ہو اسلام کے لیے اس کو سیاست سے آپ کو لگتا ہے کہ ممبر رسول جو ہے وہ ایک ذابطہ خیر اخلاق ہو سکتا ہے کیونکہ ملک بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین اور سیاست دور ہیں لیکن اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا غلط ہو سکتا ہے لیکن ہر داڑی والے کو بھی تو حق ہونا چاہیے اسمبلی میں جانے کا کیونکہ اس کو تو دین کا میرے اور آپ سے تھوڑا زدہ بیتا ہوگا دیکھیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب معاملات سب چیزیں مسجد نبی میں ہوتی تھی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتی تھی چاہے وہ کسی کے گھر کے معاملات ہیں چاہے ملکی معاملات ہیں چاہے جنگ کے معاملات ہیں چاہے اندووں سے کوئی مذاکرات ہیں چاہے کوئی غیر مسلم بھی آ گیا تو مسجد نبی میں آ کے تو یہ نہیں اسلام کنسپٹی ممبر رسول کا دیتا ہے کہ وہاں آ کے آپ لیٹرشپ کریں اس کے بعد خلفائر آشدین نے بھی مسجد میں پوری حضرت عمر فاروق نے بائیس لاکھ پر مل پہ قومت کی تو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد سے بیٹھ کے کی تو یہ اسلام ہی سیاست کو آگے لے کے جا سکتا ہے اسلامی طرز عمل کو عمل کرنا چاہیے لیکن اس کو غلط اپنے اشتہار کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے مطلب آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں تو جمعہ کا خطبہ تک میں دودھ رہیں آپ سیاسی جلسہ کر رہے ہیں آپ کو جمعہ کے خطبے میں ضرورت نہیں ہے کہ کہنے کی اس کو ووٹ دو یا اس کو ووٹ نہ دو مطلب مولوی کا سیاسی ہونا ٹھیک یا غلط کیونکہ مولوی نے آج تک اپنا پیغام تو پچھایا نہیں ہمیں تو کوئی ملا سنی ملا کوئی شیعہ ملا وہابی ملا دیوبندی ملا ہمیں مسلمان آج تک نہیں ملا ہمیں کوئی ملا تو یاروی پکانے والا ملا تو کوئی ملا نہ کھانے والا ملا ہمیں تو اسلام ملا وہ ایک مووی ہے پی کے اس کا ڈائلوگ ہے کہ یہ جو مذہب ہے نا یہ جو گولے کو تباہ کر رہی ہے یہ سب سے زیادہ مذہب کر رہا ہے تو میرے ملک کو بھی تباہ کرنے والا کہیں نہ کہیں یہ مولوی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ مذہبی فرقہ واریت پھلانے والا ہے اس بارے میں کیا فرمائیں گے دیکھیں یہ یہ واقعی بات آپ ہی ٹھیک ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے اپنی مذہب سے نہیں ہوئے پھر ہم آگے جس بھی فرقہ میں فرقہ کہہ لیں اپنا آپ عقیدہ کہہ لیں جس عقیدہ میں وہ بھی بائی برث پیدا ہوئے تو اتفاق یہ ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی عقیدے کو لے کے چلتے ہیں خود اپنی ورکنگ نہیں کرتے ہیں اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے ہیں اپنی اس کی تحقیق میں نہیں جاتے ہیں ہم لوگ تحقیق میں تو بالکل جاتے ہی نہیں ہیں آسان یہ ہے کہ آپ کو رحمت جیت پڑھیں اس کا ترجمہ لازمی پڑھیں ترجمہ ہر مسلمان کو لازمی پڑھنا چاہیے حالانکہ وہ اردو میں ہے اس کو پڑھ کے اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے آج کا ترجمہ بھی اپنی مدیسی سے لوگ کر لیتے ہیں ایسا نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو حضوری والا میرے پاس مثال ہے میں بندوں کے نام بتاؤں گا آپ کو فلاں فرقے کا یہ ترجمہ ہے فلاں فرقے کا یہ ترجمہ ہم زیر زبروں پر اپنے مقصد کی چیز لکھائیں اس میں عدب اور غیر عدب کا فرق ہے لیکن کوئی تفصیل میں اتنی ڈیٹیل سے کوئی فرق نہیں ہے کوئی عدم کسی ترجمہ کے ایک لفظ کو عدب کے دہرے میں لے کے آپ کے ذہرے میں دیکھتا ہے بعض تم کے دہرے میں رہے کرتے ہیں باقی اتنا ترجمہ کیونکہ ہمیں ویسے آپ کو لگتا نہیں ہے بل مذہبی شروع ہو جائے گی میں بات جاتا ہے شوک سے شوک سے کرتے ہیں لیکن آپ پر پارٹی کہنا تو ہم نے لبرل پارٹی ہے لبرل پارٹی آپ نے جو بل منظور کیا نور بیٹھا بھی ان سے بھی گاوشپ ہم نے کرنی ہے نور دوبارہ آپ کی طرف میں آوں گا ایک اور بڑا ایلیگیشن آپ لوگوں پر لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو جوبز دی جائیں آپ لوگ کرتے نہیں ہیں آپ لوگ کام خود نہیں کرنا چاہتے آپ لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ سلسلہ کہ ہم سارا قصوروار حکومتیں ہیں یا سارا قصوروار لوگ ہیں آپ لوگوں کے اندر بھی مسئلے مسائل ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہوتے ہیں سب میں ہوتے ہیں پروبلمز اب دیکھو اب کوئی فنکشن کر رہے کوئی اس سے زیادہ ارننگ ہو رہی ہے تو اس کو جوب بھی کام ارننگ ہوگی تو وہ اس میں ہی نہیں اس میں نہیں جائے گا وہ جوب میں جائے گا تو میں اگر ایک الٹی میٹم پوچھوں آپ سے فنکشن میں کتنا پیسہ ارن ہو جاتا ہے ایک فنکشن کے اندر اچھا ہو تو لائک ایک دن میں آپ لاکھوں بھی کما سکتے ہو ہزاروں بھی کما سکتے ہو تو بینگا مسلم کبھی لگتا نہیں ہے کہ فنکشن کرنا غلط کام ہے گناہ والا کام ہے یہ نہیں کرنے چاہیے غلط ہے نا جی بٹ جب کچھ ملے گا نہیں تو کھانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں نکلا آپ کا کہ آپ کوئی جوبز اچھی تلاش کریں جوبز کے علاوہ کوئی ایسی کیونکہ آپ کی ایک پوری جنریشن ہے اور اس نے بڑھنا ہے کم نہیں ہونا آپ لوگ اپنی حقوق کے حوالے سے لوگوں کو اگائی دیں جیسے کہ جب ہم پاکستان میں بنا تو تب بھی لوگوں کو پاس یہ کنسیپٹ نہیں تھا کہ وکیل کیوں ہوتا ہے تھانا کے چہری کیوں ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو ورنس دے سکتے ہیں کہ ہم اچھے کے میک اپ آرٹسٹ ہیں ہم ڈیزائنر ہیں جو اچھے کہ آپ خود معاشرہ سیحت مند ہو تو اس حوالے سے کوئی ایسا کام کیا جا سکتے ہیں کہ جو سیحت مند والا ہو نہیں کرتے کیونکہ اب سسترینی کے عادت ہو چکی ہے فریقہ پیسہ کھانے کے عادت ہو چکی ہے کون کس کا دل کرتا ہے کہ کما کے کھاؤ بس رات کو جاؤ ناچو اور لے کیا اور کھاؤ مطلب یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا جو ہے وہ اپنا ہی دل نہیں کرتا دیکھو جو آپ ملتی ہیں جاؤ گے تو کرو گے نا کسی جگہ پہ جاؤ گے تو ڈھونو گے تو ملے گی ایسے تو نہیں آپ نے اپنی لائف میں سب سے بہترین ٹرانسزینڈر کون سا دیکھا آپ نے کہا یہ میرا رول موڈل ہے یہ نماز بھی پڑتی ہے یہ حج بھی عمرہ بھی زکاة بھی یا آپ ان سے انسپائر ہوئی ہوئی ہو اپنے پیسے ڈونیٹ کرنا اپنے لوگوں کے لئے وہ بہت ڈونیشنز کرتی ہیں لوگ کہتے ہیں حرام کی کمائی کو ڈونیشن نہیں ہوتی لیکن پھر بیدے کو اس نے تو اپنے دل سے دیا حرام کی کمائی لگانا زیادہ مشکل ہوتا ہے الہال والے تو لگا لیتے ہیں حرام والے کو بڑا پیسے کی قدر ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کا جنڈا کیا ہے مشن کیا ہے نیکس لائف کیا گے دو چار سالوں کے بعد کچھ پڑھنا چاہ رہی ہو آپ کچھ ٹیکنیکل کی طرف جانا چاہ رہی ہو یا اپنی زندگی کا مقصد کیا آپ کا میری زندگی کا مقصد تو نہیں پوچھے تو اچھا ہے ملو ہوت کو ڈویلپ کرنا چاہ رہی ہوں یہ نہیں ہر ٹائم فنکشن 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 ہوتا ہے کہ انسان اس چیز سے تھک جاتا ہے تو میں تھک چکی ان چیزوں سے اسی لئے میں بھائی نہیں ٹلیو کہ ہر ٹائم یہ فنکشن وغیرہ تو یہ کچھ اور کرو میرا دل کرتا ہے کہ میں کچھ اور کروں میں یہ ایک چیز سیم نہ کروں کچھ اور کرنے سے مراج ہے کہ ایڈوکیشن کی طرف جانا چاہ رہی جوب کرنا چاہ رہی ہو اپنا بزنس کرنا چاہ رہی میں کوئی بزنس کرنا چاہ رہی ہم فیملی میں سپورٹ کس نے کیا چھوٹے ہوتے سے لے کر اب تک یا کسی گلا شکوا ہے کہ تم سے یہ امید نہ تھی تم بھی بے وفا نکلے اب کوئی تھا ایسا جو خونی رشتہ ہو لیکن سپورٹ کیا مجھے کہ تم نے یہ کرنا تو کرو مجھے انہوں نے یہ نہیں کہ گھر سے ڈھکا دے کے نکال دیا کہ نہیں تم نکلو ادھر سے مجھے ڈم نہیں کیا انہوں نے مجھے رکھا گھر میں accept کیا میری تعلیم پوری کی میرا سب کچھ پورا کیا جو چیز مجھے مجھے ایک بڑا عجیب سوال ہے آپ سے جواب مجھے سیئے آپ لوگ کو محبت ہوتی ہے کسی میل سے ہوتی ہے اپنی ذات میں سے ہوتی ہے اگر ہو جائے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے میل کے لیے ہم مل کے لیے آپ فی میل بنت ہیں محبت آپ کو مرد ہوگا کیونکہ مجھے لگتا کہ میں اپنا بھی فی دیکھ ہیں این چیزوں میں پڑھ گرز ہو آپ پڑھ ہاں میں بہت مطلب ہوں تو یہ انسان کے اندر دل تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا تو ماں باپ ہیں کچھ لوگ ہو رہے ہیں خود گرزی کے علاوہ بھی کہیں انسان پسند دیں آپ مطلب میری خود کی آلاد مطلب کچھ سوچ سمجھ نہیں کرتی جو کرتی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جو بھی کریں ٹھیک ہو جاتا تو آپ پاکستان کی وزیر خزانہ کیوں نہیں بن جاتی کچھ کریں گی تو ٹھیک ہو جائے گا ہمارا ڈالر نیچے آ میں اگر اگر وزارت دی جائے تو آپ کو فیوریٹ وزارت کون سی ہو گی یہ وزارت میں لینا پسند کروں گے میں بالکل سیاسی نہیں مطلب آپ کام تو کرنا چاہتی ہیں لیکن میں سیاست میں کام نہیں کرنا چاہتی سیاست میں نہیں کرنا چاہتی چلیں آپ ایک سوشل ورکر تو تو کس چیز میں جانا چاہیں گے آپ میرے بڑے ڈیفرنٹ طرح کے خیال آتا ہے مطلب ڈانس 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 اگر آپ ہوتی تو ڈانس 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 پھر بتاؤ ڈانس ڈانس ٹائم چلتا رہت ہے کچھ گلت چلت جو ٹی وی پہ نہیں بتایا جا سکتا شکر آپ نے نہیں بتایا ہم ایسے بہن ہو جاتے مزہ سر ملک صاحب میسیج کیا دیں گے آپ دیکھنے والے کو ہماری ڈیوز کو ان پہ بھی کچھ بات کریں ان کی گفتگوس ہے آپ کو کیا لگا میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ نور سے میری پہلی ملاقات ہے اب میں کہوں کہ سامنے بیٹھ کے مجھ سے انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ سوال جواب بتا دو اب بزنس کرنا چاہتی ہے تو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے انسان ہے اللہ پاک نے اگر آپ کو مجھے ایکس وی زیٹ کو کمپلیٹ مکمر بنا دیا تو اس میں ہمارا کیا ہے کوئی ہماری خوبی کیا تھی وہ اوپر بنا کسی کو کالا بنا دے کسی کو چٹا بنا دے کسی کو آنکھوں کے بغیر بنا دے کسی کو لاتو کے بغیر بنا دے بعض دفعہ اللہ تبارک وطالعہ یہ چیزیں دے بھی ہم سے لے لیتا ایکسیڈنڈ ہوا جی اس کی ٹانگیں نہیں ایکسیڈنڈ ہوا جی اس کی آنکھیں نہیں ایکسیڈنڈ ہوا جی اس کو ساری زندگی کے لئے بیڑ نصیب ہو گیا تو اس میں ہمارا تو کوئی کردار ہے ہی نہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ کیوں زہدیاں کرتے ہیں ہمیں کیا معلوم نہیں ہے کہ ہم نے بھی آگے جانا ہے اور ہمیں کیا اپنے آپ کے فیوچر سے ڈر نہیں لگتا انہوں نے بھی بات کی تھے ان کے ایک کوئی ہیں سینئر یہ میرا ان سے ایک دفعہ تفاق ہوا تھا انہوں نے مدرسہ بنایا ماشاء اللہ نے آج بھی کیا عمرہ بھی کیا جی لیکن اچھا ان کا آپ جو کہا رہے ہیں تو ان میں عوانے پاکستان میں یہ واقعی ہی زیادتی ہے کہ کچھ لوگ اچھے برے دیکھیں ہر جگہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے مول میں پاکستان ہر جگہ ہم کسی اور کنٹری میں جائیں گے تو وہاں کی بہت سی برائی ہیں جو ہمیں برے لوگ اچھے لوگ ان میں بھی ہوں گے ہم میں بھی ہیں ایز نیشن ایز ان کو جو بھی اطاع کیا اللہ نے کیا اس میں ہم کچھ بھی اللہ مالک خالق ہے وہ جو چاہے کرے ہم نے شکر حمد اللہ کر ہم لوگوں کو چاہیئے جیسے سب سے پہلے ان کے ماں باپ بہن بھائی جب ان کو سپورٹ کریں گے وہ ساتھ دیں گے سب سے پہلے بہن بھائی ماں باپ یہ سپورٹ نہیں کرتے دب ان کو باہر نکل نکلنا پڑتا ہے پھر جب نکلتا تو باہر ہم مرد ہوں لڑکا لڑکی ہوں باہر زلیل ہوتا جو باہر نکل جاتا جاگر گھر والے سپورٹ نہیں کریں گے ہم بھی نکل جائے تو یہ حال ہوگا لیکن ایک اور چیز بھی ہے ملک صاحب میں کیونکہ جاؤں گا بھی ایسرم صاحب ہمارے ساتھ پہ آنے والے ایک اور چیز بھی ہے کہ ان کا بھی کہیں نہ مسئلہ ہے یہ اپنی نیچر گھر والوں کی طرح ڈھال نہیں سکتے ان کا اپنا ایک سسٹم ہے یہ کہتے ہیں ہم نے اس سسٹم کے ساتھ رہنا کیونکہ قدرتی ایسا ہے اور ہمارے معاشرے کا ناصور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ میرے گھر میں میری بیٹیوں کے ساتھ میرے بیٹوں کے ساتھ رہے گا رہے گی تو یہ ان کو خراب کرے گی تو اس کا یہ سسلہ ہونا چاہیے جیسے سویٹ ہوم ہے اس طرح کا اتھنٹک ادارے ہونے چاہیے اتھنٹک ادارے جن میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ یہ یہاں پہ کوئی غلط کام نہیں ہوگا ان کی تربیت ہوگی اور یہ پرابر سرکار یہ ادارے ہونے چاہیے اور اسی طرح جس طرح ہم نام لے لیتے ہیں ایڈی سینٹر کا نام لے لیتے ہم ایکس پر زی نام لیتے ہیں پہلی بار آئے میرے پر اگلی بار دوبار آگ میسیز کیا دیں گے میسیز یہ دیں گے جی ہم سیاسی لیڈرز کے بارے میں کہتے ہیں زبداری صاحب ایسے بلاول صاحب ایسے شباز صاحب ایسے صاحب ایسے ہمیں خود ٹھیک ہونا پڑے گا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا وہ زمواریاں اسلام کے لیے ملک کے لیے ہم نے ادا بج بج بند ملد مسید میسیم صاحب سیاسی ایکٹیویٹیز کیسی چاہ رہی ہیں آپ کی اور اسلام آباد کے اندر کیونکہ آپ رہتے ہیں اور کافی محول گرم تھنڈا رہتا ہے آپ فرمائیے گا کہ آپ آز گل کے حالات کے بارے میں کیا فرمائیں گے ہم تھنڈے محول کے بھی عوام کے ساتھ ہوتے ہیں اور گرم محول میں محول پسند ہے آپ کو یہ خان ساب ہفتے بعد آ رہے ہیں دوبارہ سلام آباد کا محول گرم کرنے کے لیے مجھے تو نہ خان ساب سے کسی اور کسی کسی ہم تو عوام کی فلاح و بیبود کے لیے کام کرتے ہیں عوام زیادہ تباہی پھیڑی ہے بہت زیادہ اور یہاں میں سلام بات سے کوئی اللہ کے فضل کرم سے پجاز کروڑ کا سمانی کٹھا کیا ہے کیمپ لگائے ہیں اور بلوچستان میں بلوچستان میں بلوچستان اللہ شکریہ ہم تو عوام کی مدد کر رہے ہوتے ہیں ہمیں تو گرم اور مو پسند ہے اللہ کی اطاعت کے لیے ہو پیغمبر صلی اللہ سلم کی اطاعت کے لیے ہو جو عوام کی خدمت کے لیے ہو جو عوام کی مشکلات دور کرنے کے لیے ہو میں آپ سے پوچھوں کس سے متمن ہے آپ ابھی وفاقی حکومت میاں شباز شریف صاحب کی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی ہے آپ سے گر میں پوچھوں آج پہلی بار نیوٹر رائے کا اظہار کیجئے گئے کیا لگتے آپ کو کون سیریس ہے سلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے کون سیریس ہے ان کو اس چیز سے نکالنے کے حوالے سے سچی بات یہ ہے یہ تمام لوگ ایک ہی ہیں پی ٹی آئی ہو پیپل پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو یہ ایک ہی ہیں یہ الگ نہیں ہے نام اور الگ ہوئے ہیں کوئی پی ٹی آئی کوئی نون پجتر سال سے کون سی پارٹیاں ہیں جنہوں نے پاکستان کو اللہ تعالی کے نظام کے سمرا سے تو رکھا ہوا ہے پجتر سال سے کون سی پارٹیاں ہیں جنہوں نے پاکستان میں سود کے نظام کو جاری اور رکھا ہوا ہے اور ہماری معیشت کو تباہی کے کہانے پر بجا دیا ہے ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا غلام بنا دیئے کون سی پارٹیاں ہیں یہ ساری پارٹیاں ہیں یہ ملک بنا تھا اللہ کے نظام کے لیے ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا اللہ اللہ سال گزر گئے کسی نے اس کو اوہی نہیں کیا آپ بھی اس طرح مضامت تو نہیں کر رہے آپ اتجاز کرتے آپ ایک عوام کو پرگرام چلاتے کہ یہ جماعت اسلامی ہے یہ اس کا سٹرکچر آپ دن با دن پیچھ گئے ہیں آپ بھی تو آگے نہیں بڑھے نا آپ نے بھی اپنے ووٹر کو ہم چوبیس گینٹ عوام میں ہوتے ہیں وہ تو آپ کو نراض نہ ہو تو میڈیا ہے ہم ایک جلسہ کریں پیچاس ہزار کا ہمیں سوہ سکنٹ دکھاتے ہیں یہ عمران خان دس ہزار کا انہیں سار دن دکھاتے ہیں میڈیا ہے جو حق کو سچ کو امانداری کو سر آج تو سوشل میڈیا کا بھی دور ہے سوشل میڈیا کی اوپر آپ بات سن بھی لے بھائی اگر دعوت چلنے میں دیا کریں بار پر کٹا نہ کریں پیار بھائی یہی مسئلہ صاحب سے پڑا حق کو سچ کو خدمت کو آپ اونیر کرتے نہیں ہیں یا ہم نے کوئی سار ستر کیمپ لگایا کوئی یہ بھی آیا میں آپ شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ایسے دیا ہے اصل بات یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کے جتنا قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ ختم ہوگی بیروزار ختم ہوگی کبھی کیکروں کے درختوں سے کسی نے عام نہیں توڑے ہم تمام لوگ ہیں ہم کیکروں سے عام کی امید رکھتے ہیں اس لیے کوئی پاکستان پیپل پارٹی ہو مسلم لی قنون ہو پی ٹی آئی ہو سب یہ ایک لوگ ہیں نام مسلم رکھے ہوئے ہیں عوام کو گمراہ کرنے چلیے عوام کو چاہیے عوام کو چاہیے اللہ کی طرف آئیں قرآن کی طرف آئیں اسلام انقراب کی طرف آئیں تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے قانون یہاں نافذ ہو اور پاکستان جو ہے وہ ترقی آلہ مران سے ہم قرآن ہوتے جی حضور والا یہ ہے کہ آپ اور طریقے لبائک جو ہے چلے باقی بھی پارٹیاں ہیں مولانا فضل امان صاحب بھی مذہبی سیاست کرتے ہیں آپ کا اور طریقے لبائک کہیں کہیں آپ اس میں مل سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یا بھائی دیکھئے گزارش یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ تمام پارٹیاں اسلامی انقلاب پر متفق ہو جائیں ہم کہتے ہیں کہ فقی تصبات کو ختم کرو کو یہ کہتا ہے اہل حدیث ایک طرف کٹھے ہو جائیں جو بندی دوسرے طرف کٹھے ہو جائیں بریل بھی تیز طرف کٹھے ہو جائیں اسلام پھر کدھے جائے گا یہ سادش ہے بہت بڑی مسلمانوں کو فقی طور پر اپنے تقسیم کٹھے ہو جائیں ہم ہر اس پارٹی سے ملنے کو تیار ہیں اسلامی انقلاب جتے جہد کرے آئے ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسلامی انقلاب تو عمران خان صاحب بھی دیتے ہیں ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں کون سا عمران کون سا شباز شریف کس کی بات کرتے ہیں کون لوگ ہیں جنہیں ملک کو تفاہ کر دی اللہ کے نیر بند ہو ہی لوگ ہیں آپ کیوں الگ لگ کرتے ہیں ایک لوگ سارے تفر اس کو سمجھیں کوئی عمران کوئی نوال شریف کوئی آپ کا ایک لوگ ہیں انہوں نے دور رکھ اسلام کو پاکستان کو اندر سے ایک ہے یہ کیس بنات تھا یہ آپ کا فار چادری کاف میں تھا یہ آپ سر برخان سارے ایک لوگ ہیں بدلتے ماشاء اللہ نواز شریف صاحب اس قرآن میں سے پہلے پر کسی بات کرتے ہیں ان کا تردار ہے کدھر حضور اللہ یہ اسلامی انقلاب میاں صاحب اسلامی انقلاب کب تک انتظار کریں میاں میڈیا سے بھی گلا شکوا ہے آپ کہتے ہیں ہم نے کوشش کرنی ہے کرتے رہنا ہے ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے میں گلا نہیں کرتا آپ نے سوال ایسا کیا تھا میں کبھی گلا نہیں کرتا میں کبھی کچھ شکیات نہیں کرتا ہمیں ضرور شکیات کرنے کی اللہ کا جواب دینا ہے آپ نے سوال ایسا کرتی ایسا کہ آپ پیچھے جا رہے ہیں اس لیے مجھے کہنا پڑا نہیں میں پیچھے جانا ہے جلسے کریں گے آپ میڈیا پہ نہیں دیں گے اخبار پہ نہیں آئے گا پہ کس پہ آئے گا سراج اللہ صاحب تو کبھی جلسے ایسا نہیں ہوا مجھے یہ بتائیے گا ہم ہمیں کیا پتا میرا بھائی مجھے یہ بتاؤ وہ جو نیلس اور وہ جو جس کے نام ایون فیلڈ ہے ابھی تک سیسا نہیں ہوتا اس کا مالک کون ہے سوچ سکتے ہیں آپ آپ کو سوچو ذرا مالک پہ سدا ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایک آخری سوال میرا آپ سے میرے ساں میرا آخری سوال آپ سے میرے ساں پراپلٹی ہے پراپلٹی ہے اس کا مالک کون ہے میرے ساں کسی گواہی تک میرے ساں آخری سوال میرے ساں میرے ساں مالک کون ہے جی بتا دینا جی ساں وہ کہتے ہیں کہ اٹھالیس سے ان کے والے ساں کاروبار کر رہے تھے سٹیل میں مالک کون ہے آپ قدر پڑھے نا سر زدداری کے والے ساں آکے ملی زدداری سردار تھے یہ لوگ کہتے ہیں ہم جدی پوچھتی امیر ہیں اور ہمارے پاس میں یہ نہیں کہہ رہا ادا کرے اور امیر بن جائیں میں گزارشت کر رہا ہوں ایون فیلڈ بھی پتا چلا کسی کو جی میرے ساں انہوں نے خریدی ہوں گے ایون فیلڈ بھی پتا چلا کوئی آیا ڈاکومنٹ آیا کوئی بھائی سر ڈاکومنٹ تو اب ادا کروں کا کام ہے اور آپ لوگوں کا کام ہے ہمارے تو کام سوال پوچھنے نا سر 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 وہ پھر انہوں نے چھوڑایا تو پھر کوئی سوچ کی چھوڑا ہوگا سر کال جو عدالت نے فیصلہ دی سر میں نے کہہ رہا کیوں نہیں چھوڑا کو نہیں چھوڑا میں کہہ رہا ہوں سب ایک ہیں بات کو سمجھے اچھی طرح مطلب سب ایک سر عدالتیں بھی اور آپ ساروں کو ایک ہیں دس چھے سال خودے کے ہیں مقدمہ ہوتے ہوئے آج تک پتہ نہیں چلا ایون شیر کا مالہ کون ہے یہ کوئی باتے کرنے کی یار کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ یار چلیں میہ صاحب تینکیو سو مچ ایماندار کون ہے جاندار کون ہے وعدہ فان کون ہے جلت مان کون ہے اور فاظم کون ہے جی اس کا اگر لے کے آئیں اگر فاکستان کا بیتر کرنا ہے کیکہ اسے کبھی کسی نہیں میں نے بھائی نہ عام دوڑے نہ سیپ دوڑے ہیں میہ صاحب آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں آپ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں میں ان کا بڑا جو ہوں کہ ایک فالور ہوں کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آپ جتنا کر رہے ہوتے ہیں ڈونیٹ وہ اللہ کی راہ میں کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ پاک آپ کو اور جو ہے وہ تفیق عطا فرمائے خوش رہیں اسلامت رہیں انشاءاللہ میہ اسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی اور جماعت اسلامی کہنے نما ہے ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے ہر بندے کا اپنا انداز ہے میں ہن سب تھوڑا غصہ کری جاتے ہیں لیکن غصہ کرنا ہے ان در سینس یہ کہ آپ اپنی پارٹی کے فالور بڑھائیں گے تو اویسلی ٹی آر پی اگر میڈیا کیا گی تو میڈیا تو اسی شخص کو امیت دے گا اب بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ جو رستو کی طرح بھی سوچ رکھتے ہیں اور بہت سارے یہاں پہ ہیں سلاب کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے اور سلاب کے حوالے سے بلال صاحب اگر کچھ پکچر چلا دی جائیں قدر حالت بہتر ہوتا ہونا شروع ہوگی ہے پانی جو ہے وہ وہاں پہ جمع ضرور ہے لیکن سکوز کے اندر پانی جو ہے وہ کافی جمع ہو چکا ہے سکوز کو صاف کیا جا رہا ہے مختلف اور ایسی چیزیں کی جاری ہیں کیمپ کے اندر لوگ آ گئے ہیں بلال اگر پکچر چلا دیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایک مرتبہ پھر زینب اور میں زینب کی طرف جاؤں گا زینب کیا صورتحال ہے اس ٹائم سلاب زدگان کی روز نیوز چینل کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا دوبارہ سے بات کرنے کا سلاب کے بارے میں اگر بات کی جائے تو کافی زیادہ انٹرنیشنل جو امداد ہوئی ہے لیکن وہ ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچی ہے تو وہاں پہ ابھی بھی مدد کی بہت ضرورت ہے لوگوں کو پوری طرح سے بلاک ان کی اور روڈ ڈیمیج ہو چکی ہیں ٹویل پوائنٹ سیون کلومیٹر جو ہے وہ روڈ ان کی ڈیمیج ہو چکی ہیں وہاں پہ اور پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوئی ہے وہاں پہ لوگوں کو سروائیف کرنا بچوں کے لیے لیڈیز کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے اچھا بتایا جا رہا تھا کہ اس دور میں کم از کم جو پریگنیسی کی عورتیں ہیں ٹوئنٹی فائیو تھاؤزنڈ ہیں اب ملیریا وہاں پہ پہل رہا ہے اور ملیریا جو ہے وہ کافی پھیلا ہے وہاں پہ ڈینگی پھیلا ہے اور سامپوں کے کاٹنے کے بڑے واقعات ہوئے ہیں سامپوں بچھو انہوں نے بڑے بچوں کو کاٹا ہے اور میں نے دیکھ رہا تھا ریپورٹس کے مطابق ایک ٹویٹ کیا تھا انجلینا جولی نے کہ بچے کے جو ہیں نا پورے جسم کیو پر وہ دانے ہی دانے ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ تعداد اس طرح کے بہت سارے بچے ہیں خطرناک بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کی وجہ سے اچھا اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب اموات زیادہ ہو سکتی ہیں اس ٹائنگ پھراک نہ ہونے کی وجہ سے اور اس چیزیں کی وجہ سے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہی ہے کہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے وہ اپنا رول اچھی طرح سے پلے کر صرف وفاقی کو ادا کرنا ہے پنجاب والے جو ہیں وہ صبائی حکومتیں بھی کہہ رہی ہیں لیکن ہماری وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ صبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے چیز کو میک شور کریں کہ جو پیکجز وہ انہیں دے رہے ہیں کیا وہ متاثرین تک پہنچ رہے ہیں یہ ویسے وفاقی حکومت جو ہے ایک پورا سرکل ہے تو یقیناً پیکجز بھی پہنچ رہوں گے اور باقی چیزیں بھی ہو رہی ہوں گی صبائی حکومتیں جو ہیں جس میں حاص کر کے بات کروں تو سندھ کے اندر بہت بڑا یہ تباہی ہوئی ہے پنجاب بھی تھوڑا متاثر ہوا ہے اور کے پی کے بھی تھوڑا متاثر ہوا ہے کے پی کے تو خان صاحب کی سپیچز اور جلسوں کے بعد لگتا ہے متاثر ہوا ہی نہیں ہے لیکن چلے مان لیتا ہے کہ متاثر ہوا ہوگا ایونکہ پنجاب بھی خان صاحب کی ہے وہ کچھ تائم بریک لگا جاتے تو اچھا تھا کہ چلو یار لوگوں کی حالتیں دیکھنے والی ہیں وہ شخص جو میں تو یقین کریں ایک بڑا ایموشنل بندہ ہوں میں تو ڈر جاتا ہوں یہ دیکھ کے کہ ایک شخص جس کا کل گھر اپنا تھا آج وہ روڈ پہ ہے کل جس کے مویشی اپنے تھے وہ سارے مارے گئے ہیں کل جس کے پاس ضروریات زندگی کی سب آسائشیں تھی آج اس کے دو بچے مار گئے ہیں تین اس کے گھر تھے وہ گیر گئے ہیں اور اس کے پاس جنور کوئی نہیں رہا نہ اس کے پاس سنگنل ہیں نہ اس کے پاس اپنے لینے کے لیے کوئی پینا ڈول کوئی درد کی دبا نہیں ہے ہم کیسے اس طرح پولٹیکس سے اس ٹائم کر سکتے ہیں تو چلیں میں نہیں زیادہ بول دیا زینب مجھے آخری چیز یہ بتائیے گا پنجاب کے اندر کیا قدر صورتحال بہتر ہے یا یہ صورتحال سندھ کے مقابلے میں ایک جیسی ہے دیکھئے صورتحال جو ہے وہ ٹوٹلی سیم ہی چلتی ہے انہیں مدد کی ضرورت ہے ابھی بھی ہے ٹھیک ہے اور جو وفاقی حکومت ہے یہ صوبائی حکومت ان کی بات کی جائے تو جیسے بلاول بھوٹو اپنا رول بہت اچھی طرح سے پلے کر رہے ہیں وہ بیرون ممالک جو رہنمائی ان کے ساتھ مل کے امداد کی اپیل کر رہے ہیں میں نے جانا ہے چترال کی جانب جی میں ادھر سے نہیں جا رہا میں آپ کو لوگوں کو صرف لے کے جاؤں گا اور پروفیسر ایازنگیہ صاحب آپ تشریف لے کر آئے اور پہلے سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کس شہر کی شہر کروارے ہیں تو چترال لے کے چلنے جی آج ہم نے آپ کو اور مدد کریں جی سلاب زدکان کی یہ ٹوپک ایسا ہے روز نیوز نے یہ میڈیا میڈیا کے اندر یا میڈیا چینل کے ملکان کے اندر مجھے جہاں تک ناؤلج ہے کہ سب سے پہلے کنٹینر بھیجے اور اس میں مختلف چیزوں کے کنٹینر شامل تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ بڑ چڑھ کے ہم جو ہے وہ پارٹی سپیٹ کریں خوراک بھیجیں ان کو اور خوراک بھیجیں ہم ایسی بھیجیں کہ جو وہاں پہ تیار ہو سکے اور جلتی تیار ہو سکے وہاں پہ آگ جلانے کا کام کام ہے لیکن یہاں پہ جو آپ دیگے بھیجتے ہیں جس میں بریانی ہے جس میں تیز مسائلیں تو وہ لوگ نہیں کھا پاتے وہ لوگ روٹی کھاتے ہیں تو کوشش کہہ رہے ہیں کہ روٹی کا ایک سسلہ چلائیں کیونکہ دیگوں کی وجہ سے ان لوگوں کے ہاں پیٹ کا جو ہے سٹمک ایشو ہو رہے ہیں ان کے بہت سارے ایکوشیپیشن ایشوز ہو رہے ہیں کمال کا شہر اور کمال کے لوگ اور کمال سب کچھ لیکن آپ بتائیں کہ آپ چترال ہمیں کیسے لے کے جائیں گے اسلامباد سے اگر ہم نے جانا ہو تو اچھا میں پہلے ویجوز دیکھ رہا ہوں ادھر ویجوز میرے ناظرین کو دیکھ رہا دیں کہ ویجوز دیکھ کی مزہ آ جاتا ہے کہ اتنا پیارا سا شہر اور آپ کی سیلیفیاں بھی ماشاءاللہ مشہور ہیں چترال کے اندر تو اب بتائیے گا مجھے کہ چترال کی مشہور چیز کیا ہے پہلے تو آپ کے پہلے سوال کا جواب دیا جائے اور اس سے بھی پہلے یہ کہ اتنی ٹینس صورتحال ساری جب آپ سیاست کی بات کرتے ہیں تو ماحول ویسے ہی ٹینس گرمہ گرم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی سہروں سیاحت یا پوزیٹیوٹی کی بات نہ کی جائے تو پھر مزہ نہیں آتا چترال ہم دو طریقوں سے جا سکتے ہیں ایک بڑا خوبصورت ائرپورٹ ہے پہاڑوں اور بڑی پیس کے درمیان میں اور ایک سائٹ پہ دریا ہے ایک سائٹ پہ پہاڑ ہے اور سنٹر میں ائرپورٹ ہے تو بڑا خوبصورت ائرپورٹ ہے اس میں آپ جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو جاتے ہی آپ کی فیلنگز جو بڑی تبدیل ہو جاتی ہے تقریبا یہاں سے گھنٹا سوا گھنٹا لگتا ہے جہاز سے اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ جاتے ہیں تو ظاہر ہے بائی روڈ جاتے ہیں اور بائی روڈ تقریبا 8-10 گھنٹے لگتے ہیں پہلے تو پندرہ بیس گھنٹے بھی لگتے تھے جب لواری ٹاپ پہ جا کے نیچے اترنا پڑتا تھا اور اس وقت لواری ٹنل ابھی نہیں بنی تھی لواری ٹنل بننے کے بعد ابھی راستہ تقریبا پانچھے گھنٹے کا فرق پڑ گیا ہے اس میں اور لواری ٹنل جو ہے یہ پاکستان کی لانگس ٹنل ہے اس سے پہلے جو سب سے لمبی ٹنل تھی وہ بلوچستان میں تھی جو کہ انگریز دور میں بنی تھی اور اس کے بعد لواری ٹنل بننے کے بعد یہ ایک تو راستہ بڑا کم ہو گیا ہے اور بڑا آسان ہو گیا ہے جلدی پہنچ جاتے ہیں اور اس میں اس کے بعد میں یہ بتاتا ہے جلوں کہ پاکستان میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں بہت سی ایسے شہر ہیں جو پوری دنیا میں اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں یہ انہی میں سے ایک چترال بھی ہے چترال کی بہت سی خصوصیات ہیں ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زلے کے اندر within a district 23 languages بولی جاتی ہیں وہاں پہ 23 زبانیں بولی جاتی ہیں یہ اتنی بڑی زبانوں کی ورائٹی کسی اور جگہ پہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ میرا خیال ہے پوری دنیا میں اتنی کم جگہ پہ اتنی زبانیں بولی جانا یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے پوری دنیا میں نہیں ہے دوسرے نمبر پہ ایک ایسا کلچر وہاں پہ ڈیویلپ ہے اگر آپ جاتے ہیں کیلاش میں کیلاش کو ہم نیکسٹ ویک ڈیٹیل سے ڈسکاس کریں گے لیکن ہلکا سا ٹچ میں یہ دینا چاہوں گا کہ کیلاش میں ایک ایسا کلچر ہے جو پوری دنیا میں اس وقت منفرد حیثیت رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں ہمارے پاکستان کی پہچان بھی ہے اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے ان کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بڑی ڈیفرنٹ ہیں بڑی یونیک کی سمجھتا ہے مجھے رہا کلاش کی ایک چیز بڑی پسند ہے ان کا جو وہ میلہ ہوتا ہے میلہ جو ہے وہ بلکل وہ بھی یہی پہ ہوتا ہے اب آپ مجھے کچھ ہیں بھی میلہ کیوں پسند ہے تم تو میلے میں گینی ہوں اس کی بات بڑی پسند ہے کہ میلے کے اندر مطلب یہ نہیں کہ اب اونئر بیٹھا ہوں تو میرے بڑے عجیز دوست اور گھر والے بھی سونے ہوتے ہیں تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی اس طرح کا میں سوچا ہوا ہے لیکن ویسے میں نے سنا ہے کہ وہاں میں آپ کو جو لڑکی پسند آ جائے آپ اس کے ساتھ فوراں بھاگ کے جا سکتے ہو یہ ایسی بات ہے یعنی ہے ہم نے ڈسکاس اگلی بار کرنا ہے لیکن ویسے بتا دے ایسا ہے کہ وہاں پہ دو تین میلے ہوتے ہیں ایک تو جب بہار آتی ہے خزاؤں آتی ہے سردیاں آتی ہیں گرمیاں آتی ہیں یہ صرف کیلاش کا کلچر ہے وہ اپنے ہر ایک جو سیزن ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر ایک جو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے تو اس کو وہ خوشی سے سیلیبریشن کرتے ہیں حتی کہ یہاں تک بھی سیلیبریشن ہوتی ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد شادی سے زیادہ مہنگا وہاں پہ مرنا ہے جو گھر والے ہیں بعض اوقات تقریباً پچیس سے تیس لاکھ روپیتہ خرچہ ہوتا ہے اور کئی سینکڑوں کے حساب سے وہاں پہ جانور زبا کیے جاتے ہیں پورے علاقے کو تین دن کا فنکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں مرنے کے بعد ان کا یہ خیال ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو وہ اپنی حقیقت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کے جب وہ حقیقت کی راہ پہ ہے حق کی راہ پہ ہے اور آپ سوچیں گا مت وہاں پہ جانے کا حقیقت والی سائل پہ جا رہا ہے تو اس وقت کوئی غم نہیں کرنا چاہیے غم گین نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو اس نے ہمارے ساتھ اتنی اچھی زندگی گزاری ہے اس کو خوشی خوشی رخصت کرنا چاہیے اور جہاں تک آپ کی بات ہے تو یہ بالکل کسی حد تک وہاں پہ ارینج میریج کا یہ صرف کیلاش کی بات کر رہا ہوں پورے چترال کی نہیں ہے چترال ایک کیلاش ایک پارٹ ہے اس کا اور اس میں ارینج میریج کا کنسپٹ نہیں ہے جیسے ہمارے باقی پاکستان میں ہے وہاں پہ یہ جو آپ نے بات کی ہے میں اس کو زیادہ اب تو اس پہ اس پہ نہیں بولوں گا لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بتایا ویسے یہ بڑے مزے کی بات ہے میں نے جب اس پہ انٹرنیشنل ریپورٹ بھی دیکھی تو میں نے کہا یار یہ پاکستان کے اندر ہے میں ہمیں پتا ہی نہیں ہے یہ چیز لیکن اس میں ویسے آپ کو اگر ڈیپلی پتا ہو تو مجھے بتائیے گا کیا کلاش کی لڑکی کلاش والے مرد کے ساتھ بھاگتی ہے یا اپنے قریب بالے کے ساتھ بھاگتی ہے اپنے مطلب کلاش میں ہی بھاگے گی یا جو ٹوریسٹ آئے ہوتے ہیں یہ اس لیے کہ اوڈینس کے لیے کہ کوئی میری طرح بچارہ ہوگا جو پلان کار بیٹھا ہوگا کہ یار مجھے بھی کلاش زیانا چاہتے ہیں نہیں یہ بھی اس کے بات میرا خیال ہے بہت سے لوگ یہ کریں گے کریں گے آپ کی بات سن کے تو اچھا یازمین فیوریٹ چیز کیا ہے وہاں پہ کھانے کے لئے ساتھ سے کھانے کے حوالے سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز فیوریٹ اس لیے ہے کہ وہ نیچرل فوڈ کھاتے ہیں ہنزا والوں کی طرح اور باقی پاکستان کے مقابلے میں پیزا شیزا پاستا ماستا دیکھیں ایکسپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ نیچرل فوڈ کھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر وہاں پہ چترال شہر میں اگر کہا جائے تو مجھے میں عام طور پہ میں کباب نہیں کھاتا لیکن جب بھی میں کلاش جاتا ہوں تو وہاں پہ ایک بابا جی اب مجھے ان کا نام نہیں پتا لیکن وہ اپنے اپنے ہاتھوں سے ایسا کباب وہ بناتے ہیں کہ پورے لوگ جو بھی وہاں پہ ٹورش جاتا ہے وہ کم بز کم ایک بار وہ ناشتا اس کباب کے ساتھ ضرور کرتا ہے اور وہ بابا بڑا امیر ہو چکا ہوگا اس طرح میرا خیال ہے اپنے کبابوں کی وجہ سے اس کے علاوہ منظر سٹیو بغیرہ وہاں پہ مہنگے سستا ہے جو ہوتلز بغیرہ ہیں کمرا کتنے کا رینڈ پہ مل جاتا ہے کیونکہ میڈل کلاس بیچارے سوچ نہیں ہوں گے کہ بھائی بجٹ سے آؤٹ نہ ہو جائے کام تو کتنے سو سے لے کر کتنے ہزار تک کمرا مل جاتا ہے تقریبا پندرہ سو سے آزار پندرہ سو کبھی مل جاتے ہیں اور وہ بھی گزارے کے کابل ہوتا ہے یہ نہیں ہے سرپائیز سسم نہیں ہوتا نہیں نہیں پراپر بیڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ ٹی وی بھی ہوگا لائٹ بھی ہوگی سب کچھ آپ کو فون بھی پڑا ہوگا یہ ساری چیزیں اس پندرہ سو والے میں بھی آویلیبل ہیں اور اگر کوئی بہت زیادہ یہ چاہے کہ اس کو سیکیورٹی چاہیے کچھ اس طرح کے معاملات تو تقریباً پچیس تیس ہزار پچاس ہزار تک بھی وہاں پہ پر ڈے پر ڈے پر ڈے پر ڈے کی بات کر رہا ایک کمرا اویلیبل ہوتا ہے فیملی کے لیے سیف سائیڈ ہے آہاں فیملی کے لیے سیف بہت اچھے لوگ ہیں جو چترال پورے کے چاہے وہ اس کے دو پارٹ ہیں بیسیکلی ایک اپر چترال ہے لوہر چترال ہے سب کے جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو محبت کرنے والے محبت کرنے والے لوگ ہیں ٹائف شیئر پینچر ہو جائے تو فورل وہ کی حبت ہے وہ مدد کرنے والے لوگ ہیں اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ ایک مین چیز وہاں پہ کا پولو میچ ہے پولو گراؤنڈ پولو گراؤنڈ ہے شندور میں ہاں جی 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 بلکل اور انٹر لاس نہیں وہاں پہ وہ ورلڈ کپ ٹائپ سا ورلڈ کپ بلکل یعنی وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ اس سٹائل کا پولو جو ہے وہ صرف پاکستان میں اسی جگہ پہ کھیلا جاتا ہے اور یہ دنیا کا ہائی ایس پولو گراؤنڈ ہے یہاں پہ مشرف صاحب کا بڑا ڈانس بھی بڑا مشہور ہے جی جی وہ مشرف صاحب نے وہاں میں جا کے ڈانس ورنس کیا مارا تھا مشرف صاحب تو شکین آدمی تھے وہ سنے تبلہ بھی بجاتے تھے ہلگا پولو گراؤنڈ نہیں سیریسلی میں اونیر یہ بات کر رہا ہوں تو میں کچھ سوچ کی کارہ رہا ہوں کہ وہ ہلکا پولو گراؤنڈ کرتے تھے پھر ہم تبلہ والوں کی طرف جاتے رہے ہیں گانے شانہ گاتے ہیں صداقہ صاحب ڈانکی سو مچ پہ جائننگ جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے اور ناظرین زبکان میں اکثر اور بیشتر اپنے پرگرام کا آغاز بھی کرتا ہوں تو انہی کے نام سے اور اکثر اور بیشتر آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں اسلام آباد چائے والوں کا بڑا شکریہ اور افسر بھائی ہوں یا پھر اویاس بھائی ہوں ان کی پوری ٹیم کا شکریہ مارکیٹنگ ٹیم کا اور ہمیشہ سے میرے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اور ویکنڈ سپیرا کو انہوں نے سپونسر کیا آپ کا بہت بہت شکریہ جی ملک صاحب چھوڑے باتوں کو ڈیک دوڑے پہ آئیں کچھ اچھا سا سنائیں ہمیں صبح صبح کچھ اچھا سا لگے کہ کیا بات ہے میں جب ہی آتا ہوں آپ مجھے یہ کہتے ہیں چھوڑے باتوں کو ہاں دوڑا سنائیں دوڑا سنائیں بات میں بہت ہو جائیں بہت ہو جائیں باتوں سے تھوڑی کی ہیں آج تو نور نے بھی ساری آڈینس کی آنکھیں کھول دی ہوں گی ایک بات سنائیں اوہ ساری زندگی تاشدے پتیاں وانگوں تیسانو سجن ونڈین دے را گئے اوہ کدے اس بسٹی کدے اس بسٹی سانو سجن لٹین دے را گئے بہا 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 ساڈے رانگ دے وچ ساڈے دشمنہ نو ایمیں سائے لزمین دے را گئے سارا جگ لٹ دا تا کوئی گل نہیں سانو سجن لٹین دے را گئے ہائے 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 بڑی دل کی لگی ہے آپ کو تاش دل آبازی اچھا تے تھوڑے تھوڑے ظلم کرو اسی ظلمہ دے نا یادی کیا بات ہے کیا بات ہے بس اب اتنا ظلم ہوئے آپ پہ اتنا ظلم ہوئے آپ سے پوچھنا پڑتا ہے نہیں نہیں آپ آئیں آپ بندے آج قلدے سپانتوں آیا تو آپ کو کوئی صحیح ٹکرہ ہے یا پھر آپ نے نا ٹوٹل وہ اتاولہ مائنڈ رکھا ہوا ہے ہم خوش مزاج لوگ ہیں ہمیں کوئی الحمدللہ ایسا واقعہ زلگی میں نہیں ہوا ہم اچھے طریقے سے جی رہے ہیں تو کوئی اچھی چیز بھی سنائے ہمیں چلیں سام پالا سنا کے پھر کوئی اچھی طریقے سے آپ کی چیز سکھاتا ہے جی جی آسان فرادین آہا کودان دے آدین ٹھگی کارندے ایک بارنا آسان تے ملگان دے یار کیا بات ہے آسان تے ملگان دے یار ساری زندگی گاتے کھا دے کاکھین یار بڑایا سہیان دا دکھیں اپنا سمجھے ہس کے سر تے چائے با میں کانگال تھے یا حالوں بے حال تھے یا جند لوٹا وڑکو تیار ہاں آسان تے یار آن دے یار ہاں آسان تے یار آن دے یار ہاں ایک دوڑا اور پھر میں نے جانا ہے ویسے بھی اللہ حافظ کرنا ہے لیکن دوڑا ایک سنا دے کوئی بھی اللہ ملک توں سونی آنکھ دیتی ہے واہ جی واہ یہ اس پیسلی آپ کی نظر کیونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ دکھے جی 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 یہ بھی دکھی ہے یہ مجھے پتے ہیں اوٹھ خیر کر تو مہر وفا دی اس آخے وچ کتنے دل آبادل ہووی خیر حضور نگا دی انج ترچیاں بے ککے مار گتیں دہیں اے وی ہائی عبرار دے بادی جیڑی پیرائیں ٹھل تار چھڑیں دیں اے وی ہائی مخلوق خدا دیں شکریہ جی اور پروفیسر ریاض نیگر صاحب آپ کا شکریہ اور مدسر نواز ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ سارا آپ کا شکریہ اور زینب آپ کا شکریہ اور میاں اسم صاحب کا بھی شکریہ جی انہوں نے بڑا غصہ کیا اس گال پہ لیکن کیا کہنے اب سوال کرنا تو ہمارا حق ہے اور فرض ہے اور دوسرا یہ کہ نور کوئی فائنل میسیج کوئی اپیل اپنی حکومت پاکستان سے کیا کریں گی یہاں کیا کہ بندے دے پتر مونو ہاں ملکوئی ایسی چیز جو آپ ڈیمانڈ کرنا چاہیں ملکوئی انسان بنو اور ہمیں ہمارے حقوق دو کھل کے جینے دو یہ بلا وجہ کی ٹوکے اور یہ وہ کرنا بند کریں روکے ٹوکے بند کریں جی اور نور کے کھل کے جینے دیں اور نور کھل کے جینے چاہتی ہے بلکوئی سومہ جی آپ لوگوں کا بھی شکریہ جی اور کل ہے جی پاکستان کا فائنل میچ ساتھوہ میچ اور بڑے مزید کی بات ہے کہ سیری جو ہے تین تین سے برابر ہو چکی ہے اور اللہ واقع کرے کہ ہم جو ہے وہ جیت ہیں اور ویسے ہم جیت کے جب جاتے ہیں نا ورلڈ کپ میں تو ہم بڑی جلتی ہار کے واپس آ جاتے ہیں جب ہم سٹرگل کر کے جاتے ہیں تو ہم تھوڑا سا آرام سے واپس آتے ہیں اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہم ورلڈ کپ جی جائیں گے جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے نیوز لینڈ کا بھی ٹوئر ہے جی اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ نیوز لینڈ جا رہی ہے اور وہ نیکس ویک پہ وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا اور پھر اسی مہین کے انڈ پہ یقین ورلڈ کپ بھی سٹارٹ ہے اور ویشو ویری بیسٹ افلاق فر پاکستان ٹیم مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے جائے بشرت زندگی کل ملاقات ہوتی ہے ویکنڈ سویرہ کے اندر اور اپنا خیار رکھیں اپنے عد کے محول کا خیار رکھیں اور سلاب زدگان کی مدد لازمی کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ نگمان محول کا خیار رکھیں اور ملاقات ہوتی ہے